پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَهُ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور مافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے یعنی حضرت نوع علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی خفیہ طور پر اعلانیہ طور پر تو آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا فَقُلْتُ اُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو جو گناہ تم نے کیے ہیں جو خطائیں تم نے کی ہیں جو برائیاں تم نے کی ہیں جو غلطیاں تم نے کی ہیں اس سے اپنے رب سے معافی مانگ لو اس کے لئے اور اس سے معافی طلب کرلو توبہ کرلو وہ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے تم صدق دل سے توبہ کرو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا آپ سوچے حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرلو اور میرے اور آپ کے لئے اس میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوع کی قوم کے گناہوں کو بخشنے کے لئے تیار تھا تو کیا امت محمدیہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ایک انسان جو خطاکار ہے گنہگار ہے جس سے طرح طرح کی خطائیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اگر وہ اپنے رب کے حضور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو کیا ہمارا رب اسے معاف نہیں کرے گا بالکل اللہ رب العالمین معاف کرے گا جو کوئی بھی مسلمان صدق دل سے توبہ کرتا اللہ ضرور اس کو معاف کرتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں میری آپ سے گزارش بیٹھئے ایک دن بیٹھئے رات کے آخری پہر میں روح روح کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے روح روح کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اور اس کے بعد پھر آپ کے دل کی کیفیت دیکھئے آپ کے دل کا حال دیکھئے آپ خود سمجھ جائیں گے جو دل بے چین پریشان تکلیف میں تھا وہ دل سکن اور راحت پائے گا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا آپ کی طبیعت اچھا محسوس کرے گی آپ کر کے دیکھئے تو سہی پھر مجھے بتائیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے لائیا ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے آج جو ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کر کے یہ باتیں سن رہے ہیں یا کوئی بھی دینی پروگرام اگر آپ اٹین کرتے ہیں آپ جمعہ میں جلدی جاتے ہیں آپ ہر خیر میں آگے رہتے ہیں تو سوچی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے آپ دین کی باتوں کو یاد کرنے میں دین کو حاصل کرنے میں اگر آپ حریص ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے ورنہ بہت سارے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وقت تو بہت ہے لیکن دینی علم سیکھنے کے لئے وقت نہیں ہے حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين کہ جس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا جو شخص دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے دروازے کھول دیتا ہے اور جو نہیں سمجھتا وہ خیر و بھلائی سے محروم ہیں دین کی سمجھ بوجھ سے یہاں پر اہل علم نے جو مراد لیا ہے وہ قرآن و حدیث کا فہم ہے دین کے احکام و مسائل ہے ہاں اسی طرح سے حلال و حرام کی تمیز کا جاننا ہے ہاں آپ اپنے معاملات پوچھتے ہیں کسی سے حلال و حرام کی تمیز آپ حاصل کرتے ہیں تو گویا آپ دین میں تفقع حاصل کر رہے ہیں اسی لئے نا سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے کون ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے والے کون ہیں ہاں حلال و حرام کو سمجھنے والے کون ہیں علماء ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا وہ لوگ جو دین کا علم حاصل رکھتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے لہذا جو فضیلت علماء کو اللہ رب العالمین نے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تفقہ فی الدین کی بنیاد ہی پر دی ہے کیونکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں لہذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دین کو حاصل کریں دین کو سمجھیں اور اس میں اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کریں دین کو سمجھنے میں کیونکہ یاد رکھیے دین میں جو لوگ کجفہ میں اختیار کرتے ہیں دین کو باطل تعویلات دین کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے ان کی روح مر گئی ہے ان کو تفقہ فی الدین حاصل نہیں ہے ایسے بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے ہاں جو دین میں باطل تعویلات کرتے ہیں جو طرح طرح کی غلط باتیں دین میں داخل کرتے ہیں یہاں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہے شوق ہے ہاں آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے تو ایسی صورت میں آپ سمجھئے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے مزید خیر کی دعا کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی علم حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں